ایک نوکریٹ کے ایک لمبی گورنمنٹ بنا دی جائے اس کے بارے میں بہت سارے سوال کریں گے پاچھو سب ہمارے ساتھ تشکر کرتے ہیں جو سب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمائی گا سر یہ اچھے شریف صاحب کا کیس آپ لوگوں نے ٹیک اپ کیا تھا اب 43 دیز کے بعد آج ایف آئی آر ہوگی تو اب آپ مطمئن ہیں آپ سامنے جائیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی انٹرویشن ٹھیک ہے اور اب یہ کیس نے رائٹ ڈائریکشن میں جائے گا مطمئن ہونا چاہیے تھا اور جو سپریم کورٹ کی کاروائی ہے اس کے اوپر ایک تسلی کا اظہار ہونا تھا لیکن ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے ایک جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہو گئی ہے اور وہ ایف آئی آر پولیس نے اپنی طرف سے درج کرا دی ہے حالانکہ دیکھیں سیدھی بات ہے مرڈر کے کیس ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر تو اشرت کی والدہ ہے جو مدعی ہیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے اور اس کا کوئی بھی یہ حق نہیں بنتا کسی اور کا کہ وہ اپنی طرف سے ایک جالی ایف آئی آر کرا کے اور معاملے کو اور طرف لے جانا چاہے یہ ایکسرسائز پہلے عمران خان صاحب کے کیس میں ہوئی آپ کو پتا ہے وزیرہ آباد انسیڈنس میں بھی سپریم کورٹ نے ایک ایسا ہی آرڈر کیا اور اس آرڈر سے پہلے ہی جو ایک وہاں پہ شخص شہید ہوا دیرہ زخمی ہوئے ان کا جو ایف آئی آر ہے وہ انہوں نے بغیر اس کے جو ہے وہ دنج کر دی اور ظاہر ہے کہ اس کے ندیجے میں بہت ایک پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہوا ہے اور ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ متنازع اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ بھی متنازع ہوگا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ایف آئی آر جو آج درج ہوئی ہے وہ آپ کے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور والدہ کی مدیت میں ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اسے سپریم کورٹ پاکستان کو انڈورس کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ میرا مطمئن ہونا تو امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ان کی والدہ کا ان کی فیملی کا جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہونا یا ان کا جو ہے وہ ہونا تو بہت ضروری ہے تو اگر وہ ہی اس سے مطمئن نہیں ہے اور ان کی والدہ کا یہ کہنا کہ رائٹ ان کا ہے وہ بلکل درست ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ان کے خاندان کا مطمئن ہونا ضروری ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کی والدہ کو سنیں اور اس کے مطابق کر دیمیں لیکن اس میں ایک اور کنٹروورسی جو بہت ڈیویلپ ہو رہی ہے اور سوچل میڈیا پر اس میں بات بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے خط لکھا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹہ پاکستان ایکٹیو ہوئی ہے تو کہیں آنے والے دنوں میں یہ تاثر نہ اوبار آئے کہ اس کے پیچھے امران خان صاحب کی will شامل ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان نے اس سب کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ دیتی ہے نہیں امران خان پاکستان کے لوگوں کی will کو represent کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت امران خان کے علاوہ عوام کو کون represent کرتا ہے ظاہر ہے امران خان تو عرشد شریف کے ساتھ پہلے دن سے کرے اور جو تمام معاملات ہوئے ہیں ان سے وہ ناصرہ واقف ہیں بلکہ انہوں نے آواز سب سے جائے امران خان نے اٹھائی ہے اور اگر سپریم کورٹ امران خان کے خط کے اوپر ایکٹ کرتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو کرنا چاہیے بہت امران خان ایک شخص کا نام تو نہیں ہے امران خان تو کروڑوں لوگوں کی آواز کا نام اور اگر کسی جگہ آپ کو اپنا وکیل دینا پڑا یا اس کیس میں جو فیملی ہے اس کو سپورٹ کرنی پڑی یا امران خان صاحب وہ خود گواہی دینے کے لیے عدالت آنا پڑا تو آپ لوگ کریں گے یہ ہم تو دامے سخنے بر میں عرشد شریف صاحب کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں جو ظلم ہوا ہے ہم آخر کا انشاءاللہ جائیں گے اس میں صرف دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور انشاءاللہ اگر ابھی ہو جائے اور معاملات سیدھیں ہو اچھی بات ہے ادھر وائز انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت بنیں گی عرشد شریف کا مقدمہ جو ہے وہ لازمان اپنے منطقی انجام جاتاں جائیں لیکن اگر سبری کوڑا پاکستان بھی اس کا انصاف دلوانے میں ناکر ہو جاتی ہے ادارے سبری کوڑا پاکستان سے بھی کوپریٹ نہیں کرتے تو پھر کہاں اسٹینڈ کریں گیا پھر ہم اپنی حبومت کا انتظار کریں گے وہ بھی کوئی دور کی بات تو نہیں ہے انشاءاللہ تو امید ہے سپریم کورٹ کے ایکامات جو ہیں پہلی تو سپریم کورٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے جس طرح وزیرہ باد میں سپریم کورٹ نے اگنور کیا کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کے ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو اس کو اگنور کیا گیا اب یہاں دوبارہ اگر یہ ایف آئی آر اس طرح سے ہوتی ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے تو یہ بڑا ایک انفورچنٹ پریسیڈنٹ ہوگا اور سپریم کورٹ کو اس غلط روایت کا حاتمہ کرنا چاہیے عجیزر یہ مذاکرات کی طرف آتا ہے یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی پی ڈی ایم کے ساتھ کو آپ کے رابطے ہیں اور آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نئے الیکشن پہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیکھیں سو فیسد کرنا چاہتے ہیں کوئی اس میں دو رائی نہیں ہے ہم نے دیکھیں الیکشن کا معاملہ یہ ہے اس وقت الیکشن ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے الیکشن اس وقت پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری طرف سے الیکشن دیکھیں آپ سروے اٹھا کے دیکھیں آئی آر آئی ایس کا مارچ میں عمران خان کی جو مقبولیت 300 فیصد کے اوپر تھی اب عمران خان کی مقبولیت اس وقت 73 فیصد کے اوپر اور اگر جو ہے اسی طرح سے جو معاملہ چل رہے ہیں عمران خان کی مقبولیت تو ہر مہینے بڑھ رہی ہے سو الیکشن چار مہینے بعد ہوں پیٹی آئی کو فرق نہیں بڑھا مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے کہ چار مہینے پاکستان اکنومکاری کیسے سسٹینبل آپ کریں گے سولہ بلین ڈالر کے ہمارے ڈیفولٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دوسرا اسحاق دار نے اپنے پھٹے شروع کر دی ہیں پاکستان پاکستان کی قوم پاکستان کی نکالے گئے کیسے آپ کی آپ کی ایک نومک پولیسی کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کا کومس منسٹر کون ہے پاکستان کا انڈسٹریز منسٹر کون ہے انڈسٹری بن پر مند ہو رہی ہے جو ہماری ایکسپورٹ بلکل نومکہ کتر فوربال دیکھنے پہنچے ہوتے ہیں کبھی پیریس میں ہمیں جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کبھی جناب اپنا یہ ہے پہنچا ہوا ہے عجیب بہت رہی ہے میں انہوں نے تو ایک ٹرپ بنایا ہوا ہے اور میں تو حیران ہوں جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں کہ ان کو بردارس کیسے کر رہے ہیں اچھے یہ فرمائیے آپ کے جو ڈائلاک ہے اس کے معاملے میں کنفیونسی محسوس ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار کہا کہ میں ڈائلاک کرنا چاہتا ہوں پھر انہوں نے کے پی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئی ہے کہہ دیا کہ میں تو ان لوگوں کو ڈائلاک کرنا نہیں چاہتا قومنٹ کی طرح سے بھی کنفیونسی رکھا جاتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائلاک کے لیے تیار ہیں باقی وزیر 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 وزیرہ جو ہیں وہ ڈائلاک کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک پالیسی ہی کہا ہے آپ کی جو پی ٹی ای کی پالیسی ہے اس کو ذرا کلیر کر دیں وضاحت کر دیں نہیں کوئی کنفیونس نہیں عمران خان صاحب کا بھی جو ناریٹیو ہے وہ پہلے دن سے کلیر ہے اور اسد عمر صاحب نے میں نے شاہ صاحب نے ہر جگہ ہماری پارٹی میں ایک ہی بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جی آپ یہ کریں کہ آپ پاکستان میں ارلی الیکشنز کا اعلان کریں اس کے بعد فریمورک جس میں ڈیٹس بھی شامل ہیں وہ ساری ہم پیٹ کے تیار کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر چو سب مذاکرات کس بات کے اوپر کریں ہمارا تو مطالبہ یہ ایک ہے کہ آپ ارلی الیکشنز کروائیں گے اگر حکومت نہیں تیار تو پھر آپ مذاکرات کیا کریں گے حکومت اعلان کرے کہ ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہے باقی فریمورک ہم بیٹھ کے کر لیں گے لیکن وہ مشروط ڈائلاغ کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپن ہینڈ کے ساتھ کھلے ہاتھوں کے ساتھ آئیں اور ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی آپ کنڈیشن یہ لگا جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ڈائلاغ کریں گے تو جب آپ کنڈیشن منوا کے ڈائلاغ کریں تو پھر ڈائلاغ کا کیا فائدہ اور گورنمنٹ پھر کیوں ڈائلاغ کرے گی آپ کے ساتھ نہیں تو مجھے بتائی ہے اگر آپ کی درمیان کو بیسک ایجنڈا ہی نہیں مذاقرات کیا تو آپ مذاقرات کیا کریں گے بیسک ایجنڈا تو ایک ہوگا نا جس کے اوپر جس سے ہم آگے چلیں گے دیکھیں سار اب الیکشنز ہے نا الیکشن ایک ایجنڈا ہے آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم الیکشنز پہ نئے الیکشنز پہ بات کرنا اب دیٹ کا فیصلہ نہیں الیکشن ایجنڈا نہیں ہے تو یہی میں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈیٹ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈسکیشن جب نیجو سیشنز ہوگی اس میں ڈسکیش کر لیں گے لیکن آپ یہ تو مانیں کہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہے ارلی الیکشن کرانے کو تیار ہے اتنی بات آپ مان جائیں اعلان کر دیں باقی پہ ٹیٹ ٹیم بیٹھ کے ڈیٹ کے اوپر میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے وہ تو بیٹھ کے بات ہوگی ڈیٹ پہ آپ فلیکسیبل ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف ہی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن پہ بات کرنے کے لئے تیار ہے پھر آپ ان کے ساتھ پیٹھ جائیں گے ڈیٹ کا مسئلہ جو انہوں بات بھی ڈسکیش کر لیں گے آپ ارلی الیکشن کے اوپر تیار ارلی الیکشن اب اس میں ایک اور کنفیشن ہے کہ مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے اور گورنمنٹ نے آج پہلا سٹیپ لی ہے مردم شماری پہ آج ان کو ٹریننگ دینے شروع کیا جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں اور اس کے بعد یہ مردم شماری ہوگی پھر اس کے بعد ہلکا بندیاں ہوں گی پھر اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آ سکیں گے یا آپ چاہتے ہیں کہ مردم شماری و ہلکا بندیوں کے بغیر الیکشن ہو جائیں نہیں دیکھیں نا وہ سینسز مردم شماری تو ممکن ہی نہیں نا ان الیکشنز مثلا اگر آپ اگر ویسے بھی ڈیٹ کی اوپر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ آگسٹ کو یا سیکنڈ آگسٹ کو آپ کی اسمبلیاں تعلیل ہوتی ہیں تو سیکنڈ آگسٹ تک تو آپ کا سینسز اس سے مکمل نہیں ہو سکتا تو یہ سینسز جو ہے یہ تو irrelevant ہے for the purpose of these elections وہ تو اگلے سینسز کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر مردم شماری کے پرانہ ہلکا بندیوں کے تحت الیکشن کے لیے رہتی ہیں یہ آپ کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگا یہ بالکل وہ ایسی ہوگا نا اس کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں پرانی جو ہمارا law ہے سینسز کا وہ تو یہ ہے کہ ہر دس سال کے بعد سینسز ہونا ہے مردم شماری ہونی ہے وہ چونکہ یہاں پہ مردم شماری ہم نے پانچ سال میں ہم دوسری دفعہ کروارے ہیں تو اس لئے یہ بات جو ہے وہ آ رہی ہے پانچ سال بعد دوسری مردم شماری کی ویسے تو نہیں ضرور ہے یہ تو ایک مطالبہ تھا تو ایک چلیں اس پہ بات ہو گئی اور وہ اپنا آپ پہ اس کے اوپر ایک پورا آپ سمجھیں کہ کمپرومائز ہو گیا لیکن یہ اس میں تینک کیا گیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکے گا تو پھر ان الیکسنز پہ نہیں اگلے الیکسنز پہ ہی اپلائے ہوگی اچھا گورمبر کے طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود ڈائلاغ کا حصہ بنیں گے تو پھر ڈائلاغ ہو سکتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب ڈائلاغ میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے یہ بھی ایک سوال ہے دیکھیں یہ ریلیونٹ بات ہے آپ جو ہے وہ عمران خان بیٹھیں گے یا جو بھی بیٹھے گا وہ اپنا ایک اجنڈے وہ عمران خان کے اجنڈے پہ ہی بات ہوگی نا انہی کی ٹیم انہی کی لوگ بیٹھیں گے تو عمران خان خود بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ تو ایک اگرٹس ہے کہ ایک سبشیڈری بات ہے یہ کوئی پرائمری بات تو نہیں ہے پرائمری بات تو ہے کہ مضاقرات ہونے چاہیے اور ایک فارمل اجنڈے کے اوپر ہونے چاہیے ٹھیک ہوگے اچھا چھوٹ سب میں نے کہو کہ بریک نہیں ہے بریک کٹ آیا لیکن اب ایشو پر اتھر ہی یہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے اور آپ کی طرف سے لوگ آئیں گے تو دوسری طرف سے بھی سینئر قیادت نہیں بیٹھیں گے جب سینئر قیادت نہیں بیٹھیں گے اس سائٹ سے عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے تو معاملات پر کیسے تیہ ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹ سی بریک لوں گا بریک کے بعد دوبارہ دلتے ہیں موسیقی